لگا الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ ہے تذکرہ اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرض کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں فاتحِ بلگرام مجاہدِ اسلام شہزادہِ رسول حضرتِ سید محمد صغورہ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ چودہ شابان المعظم چھ سو پیتالیس حجری کو حضرت کا ویسال ہوا تھا چودہ شابان المعظم آپ کے ویسال کے تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ اول تاخر سمات فرمائیے پہلے آپ کا اجمالی تذکرہ ہم تذکرہِ نوری نامی کتاب سے کرتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ سید محمد صغورہ رحمت اللہ تعالی مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی عوشی رحمت اللہ تعالی نے بحکمِ بادشاہِ وقت سری رام راجہ بلگرام کو جہاد میں قتل کر کے اس خطے کو اسلام آباد فرمایا سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ نے ایک جاگیر نظر کی اور منصب چودھر عطا کیا شیوخ کے فرشوری و ترکمان بھی جو حضور کے حمراتے بلگرام میں آباد ہو گئے جن کے اولاد اب تک وہاں موجود ہیں فتحِ بلگرام کی تاریخ لفظ خدادات جس کے عدد چھ سو چودہ ہوتے ہیں سے نکلتی ہے حضرت سید محمد صغورہ رحمت اللہ علیہ جدہ آلہ ساداتِ بلگرام کے ہیں بلگرام کے جو ساداتِ کرام ہیں ان کے جدہ آلہ ہے سید محمد صغورہ آپ کے بعد چند قبائل ہو گئے جو آپ کے صاحبزادوں سے منصوب ہیں آپ نے اکتیس برس حکومت فرما کر چودہ شابان سن چھ سو پیتالیس اجری بارہ سو سیتالیس اسوی کو بمقام بلگرام انتقال فرمایا مزار شریف ایک باغ میں ہے جو قصبے سے جانب شمال واقع ہے آپ کے دو صاحبزادے تھے حضرت سید عمر اور حضرت سید سالار رحمت اللہ علیہ حمام حضرت سید عمر رحمت اللہ علیہ ہمارے آقا قدس سر رہو کے جدہ پیدری اور حضرت سید سالار رحمت اللہ علیہ جدہ مادریگ ہیں الحمدللہ یہ تذکرہ نوری میں ایک مختصر تذکرہ تھا آئیے کچھ تفصیلی تذکرہ دائرہ قادریہ کے صفحہ ارتالیس سے سننے کی سعادرتیں حاصل کرتے ہیں فاتح بلگرام مجاہد اسلام شہزادہ رسول حضرت سید محمد صغرہ چھٹی صدی ہجری کے نصف اخیر پانسو چو سٹھ ہجری میں جلو آرائے بز میں کائنات ہوئے تعلیم کے حصول کے بعد دلی دربار سے وابستہ ہو گئے آپ کا شمار سلطان شمس الدین التمشق کے مقربین میں ہوتا ہے شجاعت اور حکمت ورسے میں ملی تھی اس لیے عروج و ارتقاء کی منزلیں خود ہی غبار قدم بنتی گئیں آپ زیدی سادات سے ہیں سلسلہ نصب اٹھارہ واسطوں سے سیدنا امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اٹھارہ واسطوں سے حضرت علمہ آزاد بلگرامی کے نانا اور استاز حضرت علمہ سید عبدالجلیل نامی واسطی بلگرامی نے بہت ہی دلکش پیرائے میں حضرت فاتح بلگرام کے نصب نامے کو نظم کیا ہے یعنی نظم کے انداز میں آپ نے الحمدللہ حضرت کے حیات کو ذکر کیا ہے الفاظ استعمال فرمائے ہیں لگتا ہے نگینے جڑ دیئے ہیں اسلوب کی روانی کوثر و سلسبیل کے مزے دیتی ہے جی چاہتا ہے کہ اس عابدار فارسی نظم اس کو پڑھیں دائرہ قادریہ کے صفحہ انچاس پہ الحمدللہ یہ پورا فارسی نظم بھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے جس میں آپ نے الحمدللہ حضرت سید محمد صغرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری آپ کی حیات کو الحمدللہ بہترین اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سیدنا امام زیل العبدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے کئی شادیاں فرمائی سیدہ فاطمہ بنت امام حسن سے حضرت امام محمد باقیر پیدا ہوئے اور مختار ثقفی کی نظر کردہ کنیز جیدہ کے بطن سے حضرت زید شہید پیدا ہوئے یہی حضرت فاتح بلگرام کے جدد عالی ہیں جن کے وسیلے سے آپ کا سلسلے نصب امام عالی مقام تک پہنچتا ہے حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہم جنت و شجاعت علم و فضل اور زہد و اتقا کا مرقع تھے دراز قد خوش روح اور اپنے جد کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے مشابہ تھے آپ کے والد ماجد حضرت امام زیل العبدین نے خود آپ کی شہادت کی اطلاع دی تھی آپ نے ایک سو سترہ حجری میں حشام بن عبد الملک کے سپے سالار یوسف بن عمر سقفی سے جنگ کی تین دن مسلسل لڑائی چلتی رہی یوسف کے ہمراہ بارہ ہزار کی فوج تھی اور آپ کے ساتھ کوفیوں کی فطری غداری کے سبب صرف تین سو افراد تھے جبکہ ابتدان پندرہ ہزار کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر بیٹ کی تھی یوسف سقفی کے غلام راشد نتاک کر تیر مارا جو آپ کے دونوں عبرو کے درمیان پیوست ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے پچیس محرم ایک سو سترہ ہجری آپ کی تاریخ شہادت ہے عمر مبارک بیالیس سال تھی آپ کی فوج کے صرف سرسر افراد نے جام شہادت نوش کیا جبکہ سقفی کے سیکڑوں آدمی مارے گئے آپ کے آپ کے سپاہیوں نے آپ کی تدفین کی اور قبر اتھر بے نشان رکھی لیکن ایک حبشی غلام کی نشان دہی پر یوسف نے آپ کے ناش مبارک نکلوائی سر اقدس کو جدا کر کے حشام کے پاس بھیجا اور جسد ادھر کو بے لباس کر کے دار پر چڑھا دیا چار سال تک جسم اتھر سولی پر رہا مکڑیوں نے جالہ بن کر آپ کی سطر پوشی کر دی تھی حشام کے مرنے کے بعد یوسف سقفی نے ولید بن یزید کے حکم سے بدن اتھر اتروا کر جلا دیا اور خاک فرات میں ڈلوا دی اللہ اکبر حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شادیہ فرمائی پہلی اہلیہ رقیہ تھی جو حضرت امام حسن کے پوتے حضرت عبداللہ محض کی بیٹی تھی ان سے تین صاحبزادے محمد حسین زددمعہ عیسی موتیم الاشبال اور ایک صاحبزادی سعادت حمیدہ پیدا ہوئیں دوسری اہلیہ ربطہ تھی جو حضرت محمد بن حنفیہ کی پوتی تھی جن سے حضرت یہیہ پیدا ہوئے ان چار صاحبزادوں میں حضرت عیسی موتیم الاشبال یہ سب سے چھوٹے تھے والد ماجید کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک ایک سال تھی حضرت فاتح بلگرام آپ ہی کی نسل سے ہیں حضرت سید عیسی قسرت سے شیر کا شکار کیا کرتے تھے اس لئے آپ کو موتیم الاشبال یعنی شیر کے بچوں کو یتیم بنانے والا کہنے لگے آپ کی پروریش آپ کے مامو ابراہیم قتیل بن عبداللہ محض نے کی آپ نے اپنے والد ماجید کی شہادت کے بعد گمنامی کے حالت میں بہت پوشیدہ رہ کر زندگی کے لمحات گزارے ظالموں کی بہت کوشش اور جستجو کے باوجود ہاتھ نہ آئے اور کوفہ بسرہ میں چھالیس سال کی عمر پا کر ایک سو ارسٹھ ہجری میں ویسال محبوب سے شاد کام ہوئے آپ کی نماز جنازہ حسن بن صالح نے پڑھائی اور پوشیدہ طریقے سے تدفین عمل آئی ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ مطیم الاشبال کی چوتھی نسل میں حضرت سید علی عراقی کوفہ اور بسرہ کے وسط میں لبے دجلہ شہر واسط میں قیام پذر ہوئے جسے حجاج بن یوسف سقفی نے ساٹھ ہجری میں آباد کیا تھا یہاں کا قلم بہت شورت رکھتا تھا اسی لئے اسے واسطہ القص بھی کہتے ہیں حضرت میر عبدالواحد بالگرامی قدس سے نوہ فرماتے ہیں دانی کے خوش نویسی مائز برائے چیست مائم واسطی وقلم نیز واسطیست اب شاید واسط نام کا کوئی کسبہ لبے دجلہ نہیں ملتا دریا کے رخ بدلنے سے شہروں کی حد تبدیل ہو جاتی ہیں اور بہت سے علاقے اس تبدیلی کی نظر ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے واسط کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو البتہ تاریخ کے صفات میں یہ علاقہ ایسا محفوظ ہیں کہ نسلیں واسطی کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں حضرت سید علی عراقی کی کئی پشتیں بہت سکون وقار اور فارغ البالی کے ساتھ واسط میں مراحل حیات تیہ کرتی رہیں یہاں تک کہ چوتھی پشت میں حضرت سید اب الفرح واسطی کی بعض معاملات میں رئیس کوفہ سے بے لطفی ہو گئی حالانکہ وہ جہاں بانی کے معاملات میں آپ سے مشورہ لیا کرتا تھا اور آپ کی فراست اور تدبر اور سیاسی بصیرت سے مستفید ہوا کرتا تھا حالات کی بے کیفی اور فتنوں سے حفاظت کے پیش نظر سید اب الفرح واسطی سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں واسط سے ہجرت کر کے غزنی تشریف لے گئے ساتھ میں آپ کے چاروں شہزادے سید اب الفراس سید اب الفضائل سید دعود اور سید معیز زدین بھی تھے آپ کا سفر ہندوستان کے پڑوس غزنی تک ہی رک گیا سید تراب علی بلگرامی اپنے نصب نامے میں لکھتے ہیں جو فارسی میں ہیں حضرت اب الفرح واسطی اپنے اہل و ایال اور رعایہ کے چھتیس افراد اور ضروری لوازمات کے ساتھ ہندوستان روانا ہوئے جب رئیس کوفا کو اپنے کیے پر ندامت یعنی شرمندگی ہوئی تو اس نے حضرت سید اب الفرح کی خدمت اقدس میں عریضہ لکھ کر دوبارہ واسط تشریف آوری کی درخواست کی حضرت واسطی کچھ دنوں بعد اپنے صاحبزادے سید معیز الدین کے ساتھ واپس تشریف لے گئے لیکن آپ کے تین صاحبزادوں نے ہندوستان کا رخ کیا سید اب الفراز جد سادات بلغرام نے جائنیز سید اب الفضائل نے چھاتنود اور سید داود نے تھنپور کو اقامت کے واسطے منتخب فرمایا شاہد علی کی طرف سے چار معاذعات ان تین بھائیوں کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے انائت ہوئی الحمدللہ یہ ایک طریقے سے سید محمد صغرہ جو یہ بلغرام کے سادات کے جدد عالی ہیں ان کے خاندان کے حضرات کس طریقے سے ہندوستان آئے کہاں کہاں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے یہ الحمدللہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سمات فرمایا آئیے حضرت کے تعلق سے کچھ باتیں اور مزید سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں الحمدللہ حضرت کے خاندان کے تعلق سے مزید تفصیلات اگر آپ کو یوں سننی ہے یاد کرنی ہے معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کو یہ دائرہ قادریہ نامی کتاب کی طرف رجوع کرنی چاہیے فاتح بالگرام سید محمد صاحب الدعوت الصغرہ قدس صرحو اسی دین پسند اور علم نواز صالح اور عادل بادشاہ کے فوجی امیروں میں شامل تھے علم امیر غلام علی آزاد بالگرامی معاصر القرام میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید محمد تیار کاکی عوشی قدس صدرحو کے مرید تھے ظاہری اور باطنی فضائل کی جامعیت میں مجمع البحرین تھے آپ کو دین مستفیوی کا کلمہ بلند کرنے سنت نبوی کو زندہ کرنے اور بدعت سیہ کو مٹانے میں مکمل رسوخ حاصل تھا سلطان شمس الدین التمشق کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی باطنی احوال و کمالات کو نوکری کر کے لباس میں عوام کی نگاہوں سے چھپائے رکھتے تھے حمد بلند عالی خسائل اور جامع کمالات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سلطان التمشق کے خواجہ تاش بھی تھے کیونکہ سلطان شمس الدین التمش بھی سیدنا خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے اور حد درجہ نیاز من امور سلطنت کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہفتے میں دو بار حاضر ہوتے شیخ الاسلام جمال الدین محمد مستامی کے وفات کے بعد انہوں نے شیخ الاسلام کا منصب سیدنا خواجہ قدب الدین کی خدمت میں پیش کرنا چاہا لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا حضرت سید محمد صاحب الدعوت السغرہ قدس السلو حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کے مرید مراد تھے حضرت قطب صاحب نے آپ کو اپنی ارادت کے ساتھ ساتھ اسی قربو اتصال کی نسبت سے حضرت سید میر محمد صاحب الدعوت السغرہ کو سلطان التمش کے دربار میں خصوصی امتیاز حاصل تھا حضرت میر محمد سغرہ قدس السلو کو ابتدائے شعور سے یہ ملال تھا کہ ان کے دادا سید حسین علی رحمہ کو ناگہانی صورتحال اور مسلمانوں کی قلیل تعداد کی وجہ سے بلگرام کی جنگ میں فتح نصیب نہ ہوئی بلاخر آپ نے اس قلق کے ازالے اور اسلام کی سربلندی کی ارادے سے مرشید گرامی حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی قدس السلو میں عرض دات پیش کی عرض داشت قبول ہوئی اور سلطان شمس الدین التمش نے ایک بڑی فوج کے ساتھ آپ کو بلگرام کی تسخیر کی مہم پر روانہ فرمایا جس میں فرشوری شیوخ ترکمانی اور دیگر افراد شامل تھے حضرت سید محمد سغرہ قدس السلو پچاس سال کی عمر میں مجاہدین اسلام کی فوج کے ساتھ بلگرام تشریف لائے اور بلگرام کے سرکش اور جابر راجہ کے مقابلے میں صف آرہ ہوئے شدت کا مارکہ ہوا بلگرام کے راجہ نے سانڈی اور قنوج کے راجہوں سے بھی فوجی مدد حاصل کی لیکن اس کی کوئی چال کارگرنا ہوئی قوت نے کفر کے اس فرعونی پیکر کو خاک و کھون میں نہلا دیا راجہ کا لشکر سخت زلط آمے شکست دوچار ہوا حضرت علمہ آزاد بلگرام معاصل کرام میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھے سو سولہ حجری بارہ سو سترہ عیسوی میں اسلام کے غازیوں کے ایک فوج کے ساتھ بلگرام اور سپاہیوں اور مددگاروں کی کسرت نے غرور میں مبتلا کیا تھا لیکن اللہ نے ان کو شکست دی اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے آمین بجاہ نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم